اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کے ذریعے بنیادی پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ دین کی حفاظت سب سے پہلے ہماری زندگیوں میں اصول علم کے ذریعے ہونی چاہیے دین کی حفاظت دین کی تبریخ کے ذریعے ہونی چاہیے دین کی حفاظت دین پر عمل کے ذریعے ہونی چاہیے اور دین کی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ کی سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور صحابہ کی سنت میں یہ ہے کہ دین والوں کا دفاع کر کر دین اسلام کی حفاظت کی جائے سب سے پہلے اللہ عز و جل کی سنت یہ بات ہم جان لیں کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تحمد لگائی تو سب سے پہلے اگر کسی نے دفاع کیا اور شخصیت کیا تو اللہ عز و جل نے دفاع کیا پرانے ملید کی آیت نازل کر کے کہ آپ پر پاک دامنی کا اعلان کر دیا گیا یہ اسلامی شخصیتوں کی دفاع کی سب سے پہلے دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کعب بن اشرف نے جب مسلمان شخصیتوں پر بالخصوص مدینہ میں رہنے والی فاک دامن صحابہ کی اورنوں پر تحمد لگائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے صحابہ کی جماعت تم نے جو کعب بن اشرف سے نمٹے صحابہ اکرام نے پھر سے دفاع کیا اللہ نے دفاع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا اور صحابہ اکرام کی زندگی کے پنے اٹھا کر دیکھئے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو آپ کی دفاع کیلئے سب سے پہلے آواز اٹھانے والی عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی بن ابی طالب جب خلافت پر جو سو آئے آپ نے سب سے پہلے آواز دی عثمان بن افان کے قتل کا پتہ دیا جائے یہ اس بات کی دلیل ہے جہاں کوئی قتل و غالب گری کا درز نہیں دیا جاتا لیکن شخصیتوں کے دفاع کا درز دیا جاتا ہے یہی شخصیتوں کی دفاع کے لیے آج الحمدللہ اللہ عز وجل کی مدد سے اس کی ہدایت سے اس کے دین کی رہنمائی سے جو اس نے ہمارے شیلوں میں ڈالی آج الحمدللہ تمام مسلمانوں کا ساتھ لیتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی بھی بنیاد رکھی گئی جس سوسائٹی کا نام ہے تحافظ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت صحابہ و صحابیات اور صالحین اس آرڈنائیزیشن کا بنیادی مسئلہ دی ہے کہ مسلمانوں کے تمام مطبع فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر تحمل تبریل جماعت ہو جماعت اسلامی ہو اہلِ حدیث ہو سنت الجماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ستا دونے والے لوگ ہو ایسے لوگ جو کسی بھی اسلامی شخصیت کے خلاف غلط کلامی نہیں کرتے ایسے تمام مسلمانوں کا ساتھ لے کر ایسے تمام شرپسند لوگ جو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک کے حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں ہمارے شہر کے حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے پڑیں یا دو مسلم کمیونٹی میں فساد مچا دیں ایسے تمام لوگوں کے خلاف سب سے سب قانونی کاروائی کے لیے اس آرگانائیڈیشن کو وجود میں لائے گاڑ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے پولیس کی نظر میں لائے جائے یہ ملک میں اور ہمارے شہر میں ہماری بستی میں خرابہ پیدا کرنی کوشش کر رہے ہیں دوسرے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو حکومتوں کی نظر میں لائے جائے تاکہ ایسے لوگوں کے کسی کی ویڈیو پر یا ان کے آرگانائیڈیشن پر سب سے پابندی لگائے گئے دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا جو مکر ہے جو خرابی ہے جو اسلامی تعلیمات پر بغیر سونجے سمجھے امیلی اٹھاتے ہیں اسلامی شخصیتوں پر بغیر سونجے سمجھے امیلی اٹھاتے ہیں ان شخصیتوں کو مسلمانوں کے سامنے چہرہ لانا ہے کہ ایسے لوگ اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے اسلام کے دشمن ہیں ان کو دشمن ہی سمجھا جائے یہ بنیادی طور پر ہمارا مقصد ہے اس آرگانائیڈیشن خائم کرنے کا یہاں پر کوئی بھی مطلب فکر کا کچھ بھی اختلاف آرگانائیڈیشن نہیں لگا تمام مسلمانوں کے لئے اس جو اس آرگانائیڈیشن کے دربا دے کھلے ہو چاہے وہ وکیل ہویا سیاست دام ہویا کوئی عالم ہویا کوئی مفتی ہویا آپ مسلمانوں ہر ایک کے لئے اس آرگانائیڈیشن کے دربا دے کھلے صرف ان کے لئے جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی اہلِ بیت اور صالحین جو بھی ہمارے نیک لوگ ہو قرآن اور حدیث میں جن تیس شخصیت کا تذکر آ گیا ہے یوں تو پانچ لاکھ کے قریب احادیث کے راوی ہیں ان پانچ لاکھ میں جن راویوں کو علماء اکرام نے صحیح قرار دے دیا ان کی عظمت کیلے سوسائٹی کام کرے گی تمام لاکھوں کی تعداد میں صحابہ اکرام جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کے سامنے واضح طور پر اور جنہیں رکھنا چاہتا ہے کہ اگر کسی نے ابو بکر صدیق کو گالی دی تو اس نے کئی ہزار احادیث کو گالی دی اگر کسی نے اممہ آئیشہ علوجین کو گالی دی اس نے باویس سو احادیث کو گالی دی اگر کسی نے ابو بکر صدیق کو براکا اس نے قرآن مجید کی آیت کو براکا اگر کسی نے اممہ آئیشہ کو براکا اگر کسی نے زید کو براکا اگر کسی نے کسی ایک صحابیہ صحابیہ کو براکا اس نے قرآن مجید کی آیت نمبر سو جو سور توبہ کیے اس کو براکا گویا کسی بھی صحابہ صحابیہ کو گالی دینا یا برا کہنا یا ان کی عزت کو اچھانا یہ قرآن اور حدیث کو راست برا کہنے کی بات ہوگی جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوں گے ہمارے جذبات کو اسلام خوابوں میں رکھتے ہوئے خانون کا اس ملک کے پاس علیحاظ رکھتے ہوئے پولیس کی مدد لیتے ہوئے حکومتوں کی مدد لیتے ہوئے ہم ضرور بضرور ایسے لوگوں کو منظر عام پر لائیں گے تاکہ مسلمان یونٹی کے ساتھ رہیں ملک کے حالات خوابوں میں رہیں اور شہر کے حالات بھی عمل و سلام کیسے رہیں اسی مقصد کے ساتھ الحمدلہی اس آرگنیزیشن کا قیام کیا گیا ہے جس میں دھیر سارے مسلمان جڑے ہیں جس میں آج دو اہم شخصیت ہیں ہمارے ساتھ ہیں ایک ہے شقیل احمد صاحب و بندلہ دوسرے ایک علیہ شرف عدید صاحب دونوں مسئلہ میں گزار چھوڑوں گا پہلے شقیل صاحب سے کہ آپ مخاطب کریں عوام سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمد رو و نصدق علی رسول کریم اما بعد سبحان اللہ و محمد ہی سبحان اللہ و عظیم تمام کی تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذرین موقع ہم تمام سبحانہ کو انعیت کیا کہ ایک بہترین سوسائٹی عظمت رسول صحابہ صحابیات اہل بیر اور صالحین کے انوان پر ایک سوسائٹی بنائی گئے ایک سوسائٹی کے بنانے کے اگراز و مخاصد برادر کازم نے واجہ طور پر سانے رکھ لیا ہے اب کہنے کا مصدر صرف یہ ہے عزید ناری محترم کہ بریستہ میں سلمان رشیدی نے آواز اٹھائی ہم چند دن نارے لگا کر خاموش بیٹھ گئے تسلیمان رسلین نے آواز اٹھائی اسلام کے خلاف اور ہم نے چند دن تک آواز اٹھائی اور پر خاموش ہو گئے اور آج کا معمون وسیم رسلی نے صحابہ اور اسلام کے خلاف بلد بیانی سے کام لیا اور کوٹلا کا رہنے والا ایک بتمیز انسان اسلام کی خلاف بلتا رہا اور ہم چند دن کچھ باتیں کہتے رہے اور خاموش ہوتے رہے یہ تنظیم کے بنانے کا یہ ایرمونیشن کے سوسائٹی کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی جان اور مال صحابہ پر خرش کرنے کے لیے خربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور جو شخص کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو وہ صحابہ کی شان میں گستابی کرتا ہے تو ہم لیگلی طریقے سے پولیس کے ذریعے سے خانون کے ذریعے سے اسے کرپل کردہ تک پہنچانے کے انشاءاللہ ہم توشش کرے گئے اور یہ آنگینشن کا مقصد یہی ہے جس طرح سے برادر قازم نے بیان کر دیا کہ یہ کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ ہر جماعت کا آدمی اس کے ساتھ شریک ہے شامل ہے اور بزرگ حضرات بھی اس کے تر شامل ہے ماشاءاللہ الرزی اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلے کو آگے بڑھایا جائے اور پھر عزمیت صحابہ کے اوپر جو کوئی کیچہ اور اچھا لے یا عزمیت رسول کے اوپر جو کوئی کیچہ اور اچھا لے یا ماہ عائشہ صدیقہ کی تو ہمیں شامل کو گستاغی کریں یا اوپر صدیق عمر بن قطاب عثمان بن اپنگی شامل کو گستاغی اگر کریں تو ان کو خانونی دائرے میں لاکر کے انہیں سخص سخص دوچار سردہ سے دوچار کرنے کے لئے شامل ہے ہم نے سرمان آئی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ مزید تفصیلات اور آگے آپ کو ملتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والصلاة علی من لا نبی بعد والا آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ کثیرہ ایک بہت ہی امدہ اورگنائزیشن کے اسٹابلشمنٹ کے لئے اس تنظیم کے اسٹابلشمنٹ کے لئے کازی بھائی ملاخت کرے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کا حصہ بنتے ہوئے تحفظ عظمت رسول اہل بیر صحابہ اور صالحی صلی اللہ علیہ وسلم ورزوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ انہوں ٹائٹل کے ذریعے یہ اورگنائزیشن ڈالی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں عزت اللہ کے لئے رسولوں کے لئے اور مومنین کے لئے ہیں تو اللہ نے ڈیکلیئر کیا کہ عزت اللہ کے لئے رسولوں کے لئے مومنین کے لئے اور جتنے شیطانی طبخے ہیں جتنے اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں یہ اکثر یہ عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اب سے نہیں صدیوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر اللہ کے بارے میں شاہر میں گستاخی کر کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہر میں گستاخی کر کر خلفاء راجدین حضرت عبو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ علیہ وسلم کی شاہر میں گستاخی کر کر اہل بیت کے نفوس مخدسہ اممہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شاہر میں گستاخی کر کر اگر ماحول کو بگاڑنے جاتے ہیں عوام میں انتشار لانا چاہتے ہیں ملک اور دنیا کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں جاہے ڈنمارک کی آپ مثال لے لیجئے یہودیوں کی یا امریکہ کے بعض ٹیکساس کے عیسائیوں کے مثال لے لیجئے یا ہمارے پاس برہ سخیر میں انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں بعض ان کے اولادوں کی مثال لے لیجئے یہودیوں کی عیسائیوں کے اولادوں جو یہاں پلکری پوڑی یا میڈلیس کے اندر باز کو لے لیجئے اللہ کے نبی یا امیہ یا صحابہ صحابیات یا اہل بیت کے اوپر کمنٹس پاس کر کے اپنے یہودی آخواں کو خوش کر کے ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم یہ ارگنائزشن میں ڈالے ہیں جو اقراض و مخاصف بھائی قازم نے اور شکیل بھائی نے بتائے ہیں وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ اس کے نبی کے حکام کی روشنی میں ایسے معلوموں کو ایسے رزیلوں کو ایسے حرامیوں کا ایکسپوس کیا جائے گا وہاں کے سامنے بتایا جائے گا کہ ان کی بات اور ان کے راستے پر چلنے والے دنیا آخرت میں کیسے زلط سے دوچار ہونے والے ہیں اللہ اس کے نبیوں اللہ کے رسول اور صحابہ صحابیات اور اہل بیت کے قلاب گولنے والوں کو کیسے بترین حالات ہوئے پہلے اور ایندہ بھی اللہ کریں گا انشاءاللہ یہ واضح کریں گے اور ساتھ میں ہمارے ملک کے خانون کے دہر لیگل اپروچ رکھتے ہوئے ایسوں کی زندگی کو ان کے مشن کو ہم بلکل مشکلہ سے دوچار کرنے کا عظم رکھتے ہیں تاکہ ملک میں دنیا میمان و سلام کی خائم رہے حافیت کے ساتھ ہر طبخہ اپنے اپنے ماشاءاللہ آئیڈیالوجی کو بات رکھنے کا موقع ملے ہمیں بھی کتاب و سنت اور منعجی صلی اللہ اور صحابہ کے تحت بات رکھنے کا موقع ملے جو حق پر رہے گا اللہ اس کو کامیامی سے دوچار کریں انشاءاللہ کامیامی سے آگے بڑھائیں ایک آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ یہ ارگنائزیشن کے تحت الحمدللہ سلمہ الحمدللہ جسا بھائی قاضی میں واضح کیا ہر کوئی ویلکم ہے سوائے ان کے جو اللہ اللہ کی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحبیات رضوان اللہ علیہ وسلم یا صالحین کے خلاف بغض رکھتا ہو ان کے علاوہ ہر کوئی ویلکم ہے جہاں کسی بھی مکتب فکر کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس میں اخلاص استقامت رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور اس کام کو لینڈ ریشنل انٹرنیشنل لیول پر لے کے جا کر توہید سنت اور عظمت صالحین کی بات کو واضح کرنے والا بنائیں حمد اللہ علیہ وسلم حمد اللہ یہ تھے بدل شکیل احمد صاحب اور بھائی علیہ سفردین صاحب جو ارگلیٹرہ سکت پڑا سرسلی تعروف آپ کو دے رہے تھے بنیادی بادی ذہن میں رکھیں اس ارگلیٹرہ کا مقصد صرف اور صرف دشمن کا پیچھ ہاتھانا نہیں ہے اس کے ساتھ صاحب اپنوں کو صحابہ کی حسن بتانا بھی مقصد ہے اس لئے اندرہ سب سے پہلے اپنوں کو صحابہ کی عظمت بیان کرنے کے لئے کل جماعتی جلاس انشاءاللہ آنے والے سیرڈے دس نومبر دو وزار اٹھارہ صبح گیارہ بجے تد دو فہر دو بجے مغل برا پر اردوگر حول میں اندرہ منقطت کیا جا رہا ہے اس میں تمام مقصد بیپیتر جماعت کے علماء اکرام اور مشایقی انشاءاللہ جماعت کیے جائیں گے جہاں پر تمام مسلمان کے طبخوں کے عوام وہ گزاری تھی جاتی ہے اور میں گزاری تھی رہوں گا طبخے کہنا بند کریں تمام مسلمان سے گزاری تھی جاتی ہے وہ جوب در جوب اس عظیم مقصد میں حصہ دار بننے کے لئے اردوگر حول مغل پرا پر جو باقے ہیں دس نومبر وروز خفتہ صبح گیارہ بنے سے دو بردہ تشریف لائیں اور عظمت صحابہ اہل بیعت رسول اور صالحین کی عظمت جان کر اپنی زندے میں اس سبارتنی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ